لیٹن امریکی دیش برازیل کے کئی بھاگوں میں ششک ایوم گرم سے فصل کو ہو رہے نقصان کو دیکھتے ہوئے سویابین کے اتپادن انمان میں نیمت روپ سے کٹوٹی ہونے لگی ہے۔ سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق پہلے ہی برازیل میں سویابین کا اتپادن انمان گھٹا کر 1550 لاکھ ٹن کیا تھا جبکہ اب ایک بار پھر اس میں 20 لاکھ ٹن کی کٹوٹی کرتے ہوئے اس 1530 لاکھ ٹن نردھارت کر دیا ہے۔ چونکہ وہاں موسم کی حالت اب بھی انکول نہیں ہے اس لیے اتپادن انمان میں آگے اور کٹوٹی ہو سکتی ہے۔ سویابین فصل کو سروادھک نقصان برازیل کے سب سے پرمک اتپادک پرانت ماتو گروسوں میں ہوا ہے۔ وہاں ایک بار پھر سویابین کا اتپادن انمان 91.6 لاکھ ٹن گھٹا کر اب 361.5 لاکھ ٹن نردھارت کیا گیا ہے۔ وہی دوسری اور برازیل سرکار کی ادھینست ایجنسی کوناب کا اتپادن انمان اب بھی 434.9 لاکھ ٹن کے پرانے سر پر ہی اٹکا ہوا ہے جو وشلے شک فرم کے اتپادن انمان سے 73 لاکھ ٹن زیادہ ہے۔ لیکن امید کی جا رہی ہے کہ چالو ماہ جنوری کے لیے جب ایجنسی کی نئی ریپورٹ سامنے آئے گی تب اس میں سویابین کے اتپادن انمان کا آکڑا چھوٹا رہ سکتا ہے۔ برازیل کے کچھ راجیوں میں اب تک سویابین کی بجائی بھی پوری نہیں ہوئی ہے جس سے سرکار کی چنتہ بڑھ رہی ہیں کیونکہ لیٹ بجائی والی فصل کی اتپادکتہ کافی نیچے رہتی ہے۔ Bureau Report Market Times TV